سر یہ بتائیے گا کچھ لوگ یزید کے اس فیصلے کو جسٹیفائے بھی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو حکمی ان کا نہیں تھا انہوں نے تو کہا تھا بیعت کر کے لیا اگر بیعت نہیں کریں تو واپس آ جانا لیکن جب وہ وہاں پر یہ سارا واقعہ ہو گیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہاں پر لائے گیا تو وہ پریشان کہ بھائی میں نے یہ حکم نہیں دیا بالکل غلط بات ہے اس لیے کہ ہم اقرار علا نفس سے ہی جائز یعنی عدالت میں اگر کوئی شخص آکے کہنا میں نے کیا یہ کام تو بات ختم ہو جاتی ہے گواہوں اور شواہد اور گواہیوں کی تو پھر بحث ہی ختم ہو جاتی ہے بھائی وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام آپ گواہ لارے ہوگا اس نے نہیں کیا یعنی آج چودہ سو سال کے بعد جو ہے وہ گواہ چست ہو گئے ہیں اور مدعی سست پڑا ہوئے ہیں وہ والی بات ہے یزید نے دربار شام میں اپنے دربار میں جب حضرت امام حسین کا سر لاکے رکھا گیا تو اس نے جو شیر پڑا اس میں ایک شیر یہ تھا کہ لیتا شیاخی بے بدرین کاش میرے بدر کے شیوخ شیخ بڑے بزرگ زندہ ہوتے اور آج آ کر دیکھتے کہ میں نے بنی حاشیم سے بدلہ لے لیا کیونکہ بدر کے جنگ میں میدان میں حضرت حمزہ علیہ السلام سیدو شہدہ اور حضرت مولا علیہ السلام نے نبی مکرم کی طرف سے مشرقین مکہ جب انہوں نے حملہ کیا بدر کی پہلی جنگ تو اس میں جن لوگوں کو مارا وہ یزید کے بڑے تھے یزید کے خاندان کے بڑے تھے بنی امیہ کے بڑے تھے تو وہ کہتا ہے دربار میں جب بی بیوں کو لائے گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا آ کر دیکھو بنی حاشیم سے بدلہ جب سرمبارک لائے گیا تھا پھر گھر والے اگر اقرار کریں کہ ہاں بھئی ہمارے باپ نے ایسا کیا ہے ہمارے بھائی نے ایسا کیا ہے ہمارے بیٹے نے ایسا کیا ہے تو پھر مریدوں کو کیا ضرورت آ رہی ہے پھر تو گواہی کی کوئی وجہ ضرورت بھی نہیں ہے کیوں محنت کر رہے ہو خام خام یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان خود یزید کا بیٹا معاویہ دادا کے نام پر پوتے کا نام تھا اس نے یزید کے مرنے کے بعد جب سن چونسٹھ ہجری میں یزید کا قتل ہوا ہے اور حادثہ ہوا ایک واقعہ ہوا جس کی میں بعض مہہ کے بیماری ہوئی اس کو جس کی وجہ سے ایسا ہوا بعض مہہ کے گھوڑے سے گر کر مرا تو وہ آیا اور اس نے خدبہ دیا بلکہ میں یزید کے بیٹے کو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہوں گا اس لیے کہ اس نے اتنا بڑی الجھن مسلمانوں کی دور کی آ کر اپنے باپ کے کرسی پر بیٹھ کے خدبہ دیا اور کہا یہ اس جگہ پر میرا باپ بیٹھا تھا اور یہاں سامنے سرِ حسین رکھا تھا اس دربار میں اہلِ بیت کے خون کی ابو آتی ہے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جس کرسی پر بیٹھنے والے نے اہلِ بیت کو قتل کیا میں اپنے باپ کے قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لوں گا میں اپنے باپ کے جرائم کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لوں گا اور یہ کہہ کر یزید کا بیٹے نے اپنے آپ کو حکومت سے علیہ کر دیا اور گوشہ نشینی اور پھر وہ خدبہ ہے بڑا یعنی سنیشیہ نے اس خدبے کو لکھا ہے علماء اہلِ سنت پڑھتے ہیں اور میں اس لیے نہیں علماء اہلِ سنت کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ کسی کو مجھے قائل کرنا ہے بات روشن ہے تو پہلی بات تو یہ کہ خود گھر والے خود وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور پھر آج تخت بھی خالی رہا کچھ مدت تک پھر آلِ مروان نے آ کر وہ تخت پر کیا اور حکومت ان کی بنی آلِ زبیر کی بنی پھر آلِ مروان کی بنی حکومت اس کے علاوہ جو بات میں ارز کروں وہ یہ کہ اگر شہادت امام حسین یزید کا آخری جرم ہوتا تو شاید پھر بھی کسی کی کارستانی چل جاتی اس کو بچانے کے لیے گنجائشیں نکالنے کے لیے یہ یزید کا پہلا جرم تھا اچھا پہلا جرم تھا اس کے بعد اس نے کعبے کو آگ لگائی ہے کعبے کو جلانے والے تم امام حسین کی محبت میں نہ صحیح یزید کے حوالے سے نہ سوچو لیکن کعبے کی حرمت اللہ کا گھر کعبے کو آگ لگائی کعبے کا پردہ جلا کعبے میں لوگ مارے گئے کعبے کی حرمت پاملے گئے اور پھر مکہت المکرمہ میں یہ عمل انجام دینے کے بعد یعنی اتنا بڑا جرم انجام دینے کے بعد پھر مدینہ منورہ میں بیعت نہیں کی تھی تو اس کو بھی مار ڈالو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندے بے حرمتی ہوئی ایک مہینے تک مدینہ کی بے حرمتی ہوتی رہی میں نہیں بتا سکتا آپ کو برداشت نہیں ہے بہت سے لوگوں میں صحابہ اکرام کی بچیوں تابعین اکرام کی گھر کی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کچھ بچے بھی دنیا میں آئے ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے صرف اشارہ کر رہا ہوں یعنی حرمت اور ان کا احترام مانے ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو میں بھی احتیاط کریں مگر تاریخ ہے یعنی ایک مہینے تک ہر چیز حلال تھی مدینہ میں جو میری سپاہی چاہیں کریں جس کے ساتھ جو اور ایسا ہوا ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل